لیکن خاموش ہے مسلمان خاموش ہے صرف دعائیں کر رہے ہیں صرف دعائیں کر رہے ہیں خلی دعائیں کر رہے ہیں بھئی ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اپنے چینل کے دریعے ہر طرح کی خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہر بات اگر ہمارے جیسے بھی یوٹیوبر سیا ہمارے جیسے لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے بلکلی معاملہ شانت رہ جاگا مفتی صاحب پڑے رہیں گے جہل کے اندر اگر اس طرح سے ہم تو کر رہ ہے نا کام اب کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں بہت ساری کمنٹ سے سراکے آتی ہیں کہ لکھیں معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عزاری صاحب کے تعلق سے اکثر میں کچھ نہ کچھ خبر کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ابھی دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوشٹ کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ مفتی سلمان عزاری صاحب کی طبیعت علیل ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے سر میں بھی درد رہت ساتھ تکلیف میں تھے مفتی سلمان عزاری صاحب جس وقت آریسٹ کیے گئے جس وقت ان پر ایف آیار ہوئی تھی اس سے پہلے مفتی سلمان عزاری صاحب ایمرائی کروانے والے تھے سٹی سکن کروانے والے تھے لیکن اس سے پہلے ان کو آریسٹ کر لیا گیا ان کی ایمرائی نہیں ہوئی ابھی تک وہ بھی جیل میں ہے دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح سے نیتاؤں کو اور دھرم گروہوں کو اور کسی اگر سیلیبریٹی کو جیل میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے و فرس پر لیٹھتے ہیں فرس پر لیٹھنے سے ان کی کمرمی بھی تکلیف رہتی ہے مفتی سلمان عزاری صاحب کے چاہنے والے ہندوستان بھر میں لاکھوں کروڑوں ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف دعائوں سے کام نیچے لے گا دعائیں دعا مومن کا ہتھیار ہے بے شک لیکن صرف دعائوں سے کام نہیں چلتا کوشش بھی کی جاتی ہے پچیس مسلم سانسد پچیس مسلم سانسد جو ممبر آف پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا وہ اگر آواز اٹھائیں وہ اگر مفتی صاحب کے لیے لیکن وہ خدا ایسے آواز نہیں اٹھائیں گے مفتی صاحب کے لیے پہلے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی ناسک سے میرے پاس ایک کیا نام ہے ایڈوکیٹ جنید ایڈوکیٹ جنید صاحب کی میرے پاس میسیج آئے انہوں نے کئی سارا بہت سارا کچھ انہوں نے مجھے وٹسپ پر بھیجا ہے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے کہ ناسک کے مسلمانوں نے آواز اٹھائیے مفتی صاحب کے لیے انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ کو لیٹر بھی بھیجا ہے انہوں نے اور اس پر تین ہزار مسلمانوں کے سائن بھی کروائے ہیں انہوں نے وہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائ لیکن کبھی کبھی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے جہاں پر دعاؤں سے کام چلتا ہے وہاں دعاؤں سے کام چلانا پڑتا ہے اور جہاں پر کچھ اور کوشش بھی قانون کے دائرے میں رہ کے سمویدان کی دائرے میں رہ کے قانون کی مدد لے کر مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے مطالبے کریں ممبر آف پارلیمنٹ کو جس طرح سے انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس طرح سے ہر شہر سے بھی لیٹر لکھے جا سکتے ہیں اس طرح سے ہر شہر سے اگر اسی طرح سے اکٹھا ہو کر مسلمان لیٹر لکھیں گے لیٹر بھیجیں گے مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے مطالبے کریں گے تو مجھے امید ہے جس طرح سے تاریخ پر تاریخ مفتی صاحب کو ملتی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے تاریخ نہ ملے گی بلکہ اگر آواز اٹھے گی ممبر آف پارلیمنٹ سے آواز اٹھے گی مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے تو یہ تاریخیں نہ بڑھیں گی مفتی کی خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہر بات اگر ہمارے جیسے بھی یوٹیوبرز تھی یا ہمارے جیسے لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے بلکل ہی معاملہ شانت رہا جاگا مفتی صاحب پڑے رہیں گے جیل کے اندر اگر اس طرح سے ہم تو کر رہے ہیں نا کام اب کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں بہت ساری کمنٹس اس طرح کے آتی ہیں کہ لکھنے مسلمان اکٹا ہو کے نکلے ایسے نکلنے سے کام نہیں چلے گا قانون کے دائرے میں رہے کر سمویدان کے دائرے میں رہے کر جس طرح سے انہوں نے قدم بڑھایا ہے ناسک کے مسلمانوں نے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ جنہاگر میں ایک تیج جنوری کو مفتی صلی اللہ نظیر شاہد آپ کو ہیڈے ڈسپیچ کے سلسلے میں گجرات کی تین پولیس ٹیشنوں میں ملنے کے بعد 6 مہینے ہو گئے ان کو آج بھی جیل کے پیچھے ہے وہ اور انہیں زمانت ملنے کے باوجود بھی خاص کر گجرات پولیس نے پاسا میں انٹیشنلی اندر رکھا ہوا ہے ہم ناسک کے مسلمان کمانگ جتنے بھی انٹیز ہیں ہمارے جتنے بھی دوستان کے جن کر آئے مسلم انٹیز ان سے گوداریش کرتے ہیں کہ فورا یہ سنسط بھون میں آواز اٹھائے اور ہیڈ سپیچ جو کہ بلکل بھی ہیڈ سپیچ نہیں تھی اور یہ اسرائیل کے تعلق سے بولا گیا تھا لیکن باوجود اسرائیل کے تعلق سے بولنے کے گجرات گورنمنٹ نے ان کو اندر رکھا ہے ہماری امام صاحب جو ہے یہ بوجود ہے ان کے دست مبارک سے یہ جو میمورنڈم ہے جو چوبیس انٹیز ہے ہمارے ان کو بھیجا جا رہا ہے آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلمان عزری صاحب کے تعلق سے دعا کیجئے اور اپنی آواز کو بلند کیجئے آپ بھی کلیکٹر آف جس میں پولیس پیچن میں ممورنڈم دیجئے اور ان کی ریای کے لیے برزور کوشش کریں سب آواز اٹھائیں جی آواز اٹھائیں یار یہ اس طرح سے آواز اٹھائیں خاموش رہنے سے بیٹھنے سے خاموش بیٹھنے سے کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے شروع میں بہتری کوشش کریں لوگوں نے بلکل شانت ہو گئے بھئی آپ تو پچیس مسلم سانسد ہیں لیٹر بھیجیں ٹوئٹ کریں ان ممبرز کو جتنے بھی مسلم سانسد ہیں ان کو ٹوئٹر پر ٹوئٹ کریں ان کو اور مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے مطالبے کریں ان سے ایسا نہیں ہے آواز سنبیدان کے دائرے میں رہ کر کے کہ اگر آواز اٹھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو راحت ملے گی یقیناً راحت ملے گی مفتی صاحب کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھیں ان کی افادت فرمائیں ان کو بائزت رہائی عطا فرمائیں اور ناسک کے مسلمانوں کی طرح ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے دل میں ایک جذبہ بیدار اللہ پاک ایک جذبہ عطا فرمائیں اسی طرح سے مفتی صاحب کے لیے وعدے بلند کریں مفتی صاحب کے لیے مطالبے کریں سمیدان کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر ممبر آف پارلیمنٹ کو لیٹر بھیجیں اسی طرح سے جس طرح ناسک کے مسلمانوں نے آواز اٹھائیے اللہ پاک سب کو جذبہ ایسی عطا فرمائے اللہ پاک مفتی صاحب کو جلد جلد رہائی عطا فرمائے ان کو شفاہ عطا فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جانور ملکی اللہ پاک افادت فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہی عطا فرمائے جو بھیجا مقنمہ واضیوں میں پھسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے شٹکارہ نصیب فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ ابھی جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے ہم سب کے عزیز و عقاری متعلقین محبین احباب اللہ پاک سب کو جملہ امراض سے شفاہ بھی عطا فرمائے آقا کے صدقے میں میری دعاوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ